ازداری کے حوالے سے میری جو محرم کی سیریز چل رہی ہے اسی سلسلے میں آج ہم پہنچے ہیں موچی گیٹ اور موچی گیٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے بارہ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو کہ اکبری گیٹ اور شالم گیٹ کے درمیان میں واقع ہے اور برٹش رول کے دوران بہت سارے گیٹس کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا مگر ارلی نائنٹین ہنڈرڈز میں ان گیٹس میں سے چھے گیٹس کو بلد کیا گیا مگر موچی گیٹ کو نہیں بنایا گیا مگر اس عل موالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تاریخ اگر پڑے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ موچی گیٹ کا جو نام ہے وہ موٹی رام پندیت کے نام پر پڑا جو کہ اس گیٹ کو گارڈ کرتے تھے مگر کچھ روایتیں ایسی تاریخ میں ملتی ہے جو ہی بتاتی ہیں کہ اس کا نام موچی گیٹ اردو کا ورڈ مورچہ مورچی گیٹ اس کا نام تھا اور اس کے بعد یہ موچی گیٹ ہو گیا مورچی سے کیونکہ یہاں پر گورنر کے جو اس وقت پیادہ یونٹ سے وہ بھی یہی پر سٹیشن ہ ہوتے تھے اس کے علاوہ اس کی ہسٹری میں جو بہت امپورٹنس ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر محلہ شیعہ ہیں اور یہاں پر دو بہت بڑی حویلیاں ہیں اہلی تشریح حضرات کی جو کہ مبارک حویلی اور نسار حویلی ہے جو کہ اب پزل باشوں کے پاس ہے تو ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ازاداری کا سلسلہ برسوں سے کیسے جاری ان چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں بہت ساری امام بارگاہیں ہیں اور موچی گیٹ خاص طور پر ان جگوں میں سے ہے لاہور میں جہاں پر بہت بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں محرم الحرام میں خاص طور پر نو اور دس محرم کو یہاں پر جلوس نکالے جاتے ہیں وہ لاہور میں سب سے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں سوالے سے کربلا گامی شاہ بھی بہت زیادہ وہاں پر بھی بہت بڑے جلوس ہوتے ہیں لیکن کربلا گامی شاہ ہم انشاءاللہ کل وزٹ کریں گے اور اس کا ولوگ آپ کو کل دکھائیں گے اس پوری دیوار پر یہ نام لکھے ہیں سارے اماموں کے یہاں پر بہت سارے امام بارگاہ ہیں بہت سارے ازا خانے ہیں اور ہر ازا خانے میں ہر امام بارگاہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی زری ضرور ملے گی اور آپ زیارت کر سکتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ دکھا بھی رہی ہوں اب ہمیں تنگ سی گلی سے گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں راستہ کہاں پر نکلتا ہے یہ ایک اور امام بارگاہ ہے امام بارگاہ سہتاری امام علی نکی یہاں پر بھی مجالس ہوتی ہے اس وقت یہ خالی ہے اور ہم اس کا اس لئے آرام سے وزٹ کر پا رہے ہیں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ولوگ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ ممبر بنا ہوا ہے یہاں پر بیٹھ کے لامت صاحب یا زاکرین وہ مجلس پڑھتے ہیں یہ ایک اور چھوٹا سا امام بارگاہ ہے مگر بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہاں پر یہ علم پاک ہے یہ ایک اور بہت ہی خوبصورت سا اور چھوٹا سا امام بارگاہ ہے بہت ہی پیارا اس کو سجایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے ہر گلی میں کم سے کم دو تین امام بارگاہ اور ازا خانے مجھے نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوں اتنے کم ٹائم میں اتنی ساری امام بارگاہیں ہم نے وزٹ کر لیا اور ابھی میں نے آپ کو کافی ساری تنگ گلیاں دکھائی ہیں لہور کی موچی دروازے سینٹر ہو کے جو یہاں پر تنگ گلیاں ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سامان پہلے رکھا گیا اور مکان بعد میں تعمیر کیے گئے ہیں اتنی تنگ گلیاں مگر یہاں پر پھر بھی اتنے سارے لوگ ہیں اور اس وقت یہ اتنا آباد ہے تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں اور ہر گلی میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ محرم کے حوالے سے سبیل نظر آئے گی نیاز کا سلسلہ چل رہا ہے مجالس ہو رہی ہیں ماتمداری ہو رہی ہیں یہ ایک ایڈ بھی مجھے نظر آئے کہ جی یہ حویلی برائے فروخت ہے تو اگر کسی نے خرید نہیں ہے تو میں نے کہا دکھا دوں حویلی تو پیاری ہے مگر یہ تو اندر سے دیکھ کے پتہ لگے گا اب تو خریدنے والی ہے یا نہیں لیکن اگر کسی نے خرید نہیں ہے تو وہ ان کو کانٹاٹ کر لیں یہ بھی ایک کافی حدیمی امام بار گیا مگر اس وقت یہ بند ہے اس لئے ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں اور اب آئے گیس ہمارا نیکس ٹاپ جو ہے وہ ہوگا نسار حویلی اور مبارک حویلی چھائے بن رہی ہے گرمہ گرم موچی گیٹ کا علاقہ ہے اس فیمہ سپور نسار حویلی مبارک حویلی اور محلہ شیعہ اور اس وقت میں محلہ شیعہ میں ہوں جہاں پر میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ وہ گرمہ گرم چائے بن رہی ہے اور لوگ وہاں سے چائے پی رہے ہیں اس علاقے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد اہلے تشیعہ لوگوں کی ہے مگر محلہ شیعہ سے اگر آپ باہر نکلیں تو اہلے سنت بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور اوپن مائنڈ ہے ان کا ایکسپٹیبلیٹی ہے ان میں جو چیز ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے رومرز پھیلنے لگ جاتے ہیں ایک دفعہ مجالس میں آئیں تو صحیح مجالس کو سنیں تو صحیح ساتھ بیٹھیں تو صحیح کسی بات پر اختلاف ہے بھی تو اوپن مائنڈ رکھیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں کوئیزسٹ کرنا سیکھیں یہ سب سے زیادہ ضروری بات اور یہ علاقہ اس بات کی زندہ مثال ہے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے محلہ شیعہ کے بالکل اقب میں نسار حویلی واقع ہے جہاں سے یوم آشور کا مرکزی جلوس نکلتا ہے ابھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں نارا اے حیدری جاری جاری گوڑ یہ ہے ناظرین مبارک حویلی اور اس کے بالکل آگے ہے نسار حویلی اور آگے اس اس وقت نسار حویلی میں مجلس چل رہی ہے کہ آپ انہی کے ساتھ پرم اللہ مجھو کیوں لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس لیے بڑی جاری توجہ کیجئے گا تھکا ہوا ہوں نہ آواز آ دے رہیے نہ سینہ لیکن آپ ضرور سا دیجئے گا لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بڑے 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 صحابیوں کی پہشانیاں جب بوتوں کے سامنے جھک رہی تھی توجہ ہے باہدہ علی ہے کہ جن کی پہشانی ایک لمحے کے لیے بھی بوتوں کے سامنے نہیں جھکی اس لیے علی کو کرم اللہ وچھو کہا جاتا ہے وہ تو ان کا عقیدہ ہے ہم تو اس سے پڑھ کر مانتے ہیں صرف پہ شادی نہیں جھکی بلکہ علی وہ ہے کہ جن کے ہاتھوں سے پتوں کو رسول نے تڑھوائے مکتر چوہ میں بھموں کھایا مکتر چوہ میں بھموں کھایا رو رو کے آکے جتوں نہیں نا تکا کونے بچ کر میڈا سونا اکبر اکھیاں نامد کر میڈا سونا اکبر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو کہ قربلا میں میں نے کیا کیا دیکھا تو تم دوبارہ کبھی ہس ہوگے نہیں اور پھر بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ روتے کیوں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے غم حسین کبھی بھی کم نہ مجلس سن چکے ہیں زیارت ہو چکی ہے اور اب یہاں کی جو ایکٹیوٹیز تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہیں تو اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے بتائیے گا اور کونسی جگہ آپ مجھے جانا سجسٹ کریں گے میرے اپنے ذہن میں ایک دو اور جگہ ہیں میں سوچ رہیوں کہ کل کربلا گامشاہ کو بھی کور کیا جائے اس کے علاوہ جو پلیسز آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر حسداری کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے